بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ پاک نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازہ ہے بے شمار جن کے لئے ہم اللہ پاک کا ہر وقت شکر ادا کرتے رہیں تو بھی کم ہے کچھ نعمتیں اللہ پاک انسان کو نہیں دیتا اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مسلحت ہوتی ہے اللہ پاک بندے کا امتحان لیتا ہے اللہ پاک بندے کو عزماتا ہے آج میں جس نعمت کی عزمائش کا ذکر کر رہی ہوں جس نعمت کی عزمائش کے لئے وظیفہ لے کر آئی ہوں وہ ہے اولاد کی نعمت اولاد اللہ پاک کی سب سے بڑی نعمت ہے خواہ وہ بیٹا ہو یا بیٹی جو لوگ بے اولاد ہیں اور اولاد کی خواہش رکھتے ہیں وہ مختلف ٹونے ٹوٹ کے عزمانے کے بجائے میری آج کی بتائیں کی وظیفے کو کریں وہ وظیفہ اس میں آزم ہے اور اتنا طاقتور عمل ہے کہ اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی خواہش ضرور پوری ہوگی آپ نے ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کے اسم آزم جو نام ہیں دو نام مبارک سو مرتبہ پڑھنے ہیں ایک ساتھ پڑھنے ہیں الگ الگ نہیں پڑھنے اور اللہ پاک سے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک اپنی بہترین اولاد کی نعمت سے آپ کو نواز دے جو بے اولاد ہیں ان کو نواز دے یہ دونوں نام یا برو یا بدیو آپ نے ایک ساتھ پڑھنے ہیں ہر نماز کے بعد سو مرتبہ نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے ورنہ وظیفہ اثر نہیں کرے گا اور وظیفہ شروع کرنے سے پہدے حسب توفیق صدقہ ضرور دیں عمل خلوص نیت سے کریں انشاءاللہ تعالیٰ ہر خلوص نیت سے کیا گیا عمل قبولیت کا شرف ضرور حاصل کرتا ہے اللہ پاک بے اولاد کو اولاد عطا کرے اللہ پاک اپنی خزانوں میں سے غیب کی خزانوں میں سے اللہ پاک آپ سب کی مدد فرمائے جو لوگ پریشان ہیں اللہ پاک ان کی پریشانی دور کرے انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھے گا ہمارا چھوٹا سا پیغام ہے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس میں ہماری ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ دوسری ویڈیو کے ساتھ کسی نہ کسی مسئلے کا حل لے کر ضرور حاصل ہوں گی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اور ہی لمحورٹا رکھے گا دعاوں میں واق surgeries آپ کے بعد au